اسلام علیکم لدو محمد عمران میں میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عمران اور آج الیسٹیٹر کے اندر ایک سمپل سا ایک نیا بینر ڈیزائن کرنے والے ہیں جیسا یہ اوپر آپ نے دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح ہم سیم ٹو سیم نیچے بینر ڈیزائن کریں گے اور اور آج ہوپ کہ آپ کو یہ بھی کلاس پسند آئے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے اس پوائنٹ سے تقریباً لیتا ہوں یہ تقریباً میں یہاں تک اس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اور اب میں اس کو تھوڑا سے اتنا ترچہ کر دیتا ہوں یہ 50% پہ ٹھیک ہے ترچہ کرنے کے بعد مجھے یہ جسٹ یہاں تک آنا ہے یہ ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ ایک پوری شیپ بان چکی ہے اسی طرح کا سیم ٹو سیم آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور بنانا ہے اس کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ پلس اس طرح کریں زوم کریں ٹھیک ہے اور زوم کرنے کے بعد اس کا آپ ختم کر دیں اور اس کو آپ آوٹر وائٹ کر دیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایکزیکٹ سپیس آئے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں مجھ سے تھوٹی سی غلطی بھی ہے کوشش کریں کہ آپ کے پاس میسٹیک نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں کلر وائٹ کرنے والا ہوں یا کچھ بھی تاکہ اس کے اندر میں پکچر لگا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چیز آ چکی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے پیچھے جو شیپس ہیں یہ والی شیپس کریٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے جیسے اس کو کرنے کی کمپلیٹ کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کی چیز کیسے بنا پاتے ہیں مثلا سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ اس کا بالکل لائٹ ورجن آپ لے لیں ٹھیک ہے اس طرح کیا آپ شیپس بناتے جائیں ان کو کاپی کر کے چھوٹا کر کے لگاتے جائیں مختلف جگہوں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس اینگل میں بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں آج ہم بینر بنا رہے ہیں فور وہ بھی کس کے اندر اللہ آپ الیسٹریٹر کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ مختلف جگہوں پہ ان کو لگا سکتے ہیں اور پروفیشنلزم کیسے آئے گا اگر آپ سٹل اس پہ کام کرتے رہے چھے سے آٹھ میں نے کسی پروفیشنل کمپنی میں لگائیں تو آپ کو اٹومیٹیکلی پروفیشنلزم آنا شروع ہو جائے گا آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا اور آپ ٹریکٹیکلی کام کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ضرورت اسی چیز کیا کہ آپ مطلب پریکٹس کریں جتنی زیادہ ہو سکتے ہیں اگر آپ گھر بھی سیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پریکٹس کر دیں گے اگر آپ پریکٹس چھوڑ دیں گے تو آپ کے لئے پروپم ہو جائے گی وزیٹ مور یہ میں نے لگا لیا اور میں اس کو یہاں پہ لگانے والا ہوں زوم کر کے اس کو بڑا کرنے والا ہوں اور یہاں سے اس کو ٹھیک ہے جی اور یہ بان چکا ہے یہاں تک اور اس کے بعد ہمیں یہ اوپر بنانا ہے اور پکچر لگانے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا کہ لوگو ہے اور بزنس ٹائٹل اور پچر تو ہم اس کو مائنس کرتے ہیں دوبارہ اور پھر اس کو پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ہم لکھیں گے بزنس ٹائٹل ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے جی یہ دیکھ لیں ہم اسی طرح کا کوئی اچھا سے ایک فانٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس چاہے پاس ٹھیک ہے اچھے پاس ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینک کے بیٹر ہے کلر وہی لائٹ کلر اسی طریقے سے آپ پیرا گراف اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اس کو پیرا گراف کی صورت پر بنائیں مزید اس کی اگر ہائٹ وغیرہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ لیفٹ رائٹ ہے اگر ہم اس کو کرنا چاہیں اوپر سے نیچے تو پھر یہ تو لائن ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ رائٹ جا رہی ہے یہ اوپر سے نیچے ہوگی ٹھیک ہے جی اور اب ہم لوگوں کی جگہ چھوڑ دیں گے اوپر ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لوگوں کی جگہ چھوڑ دی ہے اور اب ہم یہاں پر پکچر لگائیں گے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو آپ کو بھی کیسی تصویر لگا سکتے ہیں جو وہاں پہ آپ سوٹے بلا بلا لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہی پکچر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جس جگہ آپ رکھیں گے وہی جگہ سٹیبل ہوگی آپ کی لیکن اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ یہاں پہ اس شیپ کو اوپر لے آئیں اور اس کو آپ جامرزی ایڈجسٹ کریں اور یہاں سے آپ اس کو کلک کریں اور اوبجیکٹ میں جا کے کلپ ماس میں ماس پہ کلک کر دیں تو آٹومیٹیکل اس کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا پانچوں کا ایسر یہ تین چیزیں رہ گئی تھی جو میں نے نہیں لگائیں ٹھیک ہے جسٹ آپ اس جگہ پہ یہ تین آپشنز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں اور یہ ہو کہ آپ کو بینر پسند آئے ہو میری طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کی بنانے کی اور اس کو کرنے کی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھے ورٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0332-564-9993 پہ اور میں آپ کو گائیڈ لینڈ بھی دے دوں گا ہلپ بھی کر دوں گا اور ٹوٹل فری ہوگی اس میں کوئی چارجز نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جتنی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس کریں بہت اچھا رہتا ہے پریکٹس سے ہی آپ کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ لرن کیا کریں یہی مہین امپورٹڈ ٹیپ پہ کے ساتھ سیکھتے رہیں جب تک زندہ ہیں سیکھتے رہیں ٹھیک ہے جتنا سیکھیں کتنے ہی آگے آپ بڑھتے چلے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ